الحمدللہ اللہ لزی جعلنا من المتوسکینہ ببلایت عیر المومنین لا رمئی کا ناقد وعی کا مرسائین السلام و سلام لتحید و اکرام علی شرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ دیبین التاحرین الماسودین سلام علی صدیقت المبارکہ الرازیقت المرزیہ عالمت و غیر معلومات ام القتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعیمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدہ ام الحسن ام الحسین ام الموسن و ام ابیہا السید فاطمت زہرال صلات اللہ و لعن اللہ تعالی على آدائہ مجموعین اما بعد فقط کال حق سبحانہ وتعالی في کتابه العجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آتیو اللہ و آتیو رسول و قلی لمر من کم بلمتر سناوات آم احمد دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آہر صاحبِ عزت کی عزت کو محفوظ فرمائیں آقا زادی سے عبادت کا بہتر سے بہتر عجل بانیان کے اور حاضرین کے نام آمار میں درج فرمائیں جنابِ سیدہ کی خوشلولی نصیب فرمائیں آخری سانس میں قلمہِ حق نصیب فرمائیں قبر میں زیارتِ امیر نصیب فرمائیں حشرِ قیامت میں شپیر کی شفاعت نصیب فرمائیں وارس کے ضرور میں ترجیب فرمائیں دعائیں قبولیہ تک پہنچائیں سہادہ درود کرنے بلا دواز سے سنوات فرمائیں اجازت ہے زیگر شب کی عزت بعد از رسول مسلمانوں کے ہاں دو طرح کے نظریات میں جنم لیا ایک نظریہ خلافت ہے اور ایک نظریہ امامت ہے ایک نظریہ وہ ہے جنہوں نے بعد از رسول ایک صحابی کو نبی کا خلیفہ مانا اور ایک نظریہ وہ ہے جنہوں نے بعد از رسول علی کو امام مانا خلافت کا تعلق سکیفہ قدی ساتھ سے ہے اور امامت کا تعلق غدیر سے ہے اگر آپ ابی نظر سے دوسر سے اسام جھکلا کہتا ہوں کہ دونوں میں فرق یہ ہے سکیفہ رضی اللہ کہلواتا ہے وضی علیہ السلام خلافت والے یہ سمجھتے تھے کہ بعد از رسول جو تخت پر بیٹھے جس کے پاس حکومت ہو وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے امامت کے ہاں یہ تصور نہیں ہے امامت والے کہتے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ تخت کس کے ماز لیں یہ نہیں دیکھنا کہ تاج کس کے ماز لیں یہ دیکھنا ہے کہ اس دور میں اللہ کا نوائینا کاتا ہو خلافت والوخ لیکن ہاں تخت اور تاج ضروری ہے امامت کے لئے تخت اور تاج ضروری ہے اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ اپنا زمین پہ آدم بنائی لیکن اللہ نے آدم کو تخت نہیں دیا تاج نہیں دیا اللہ نے آدم کو بادشاہ بنا کر زمین پہ نہیں اُتارنا اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا اسے زمین پہ اُتار دیا میرے مانی تیرا پہلا خلیفہ ہے اسے تخت اور تاج کیوں نہیں دیتا عجب نہیں کہ آوازیں پروردگار آئے اگر میں آدم کو تخت اور تاج دے دیتا تو عصول بن جاتا جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ بن جاتا جس کے پاس تاج ہوتا وہ میرا خلیفہ بن جاتا تو میرے پانے کہا اب میں کیسے تطور چلے کہ بندوں کا بنایا کون ہے ہر تیرا بنایا کون ہے خدا نے کہا میں نے آدم میں کل فرادیت رکھ دی تھی میں نے آدم کو ایک موسیٰ تنداز دے دیا تھا میں نے آدم کو فریشتوں سے سہیتہ کرنا دیا تھا اب یہ نہ دیکھنا تخت کس کے دراز ہے یہ دیکھو فریشتہ کس کے درازے پر آنا جس کے درازے پر فریشتہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہ بندوں کا کرنایا نہیں یہ انہوں کا کرنا ہے باہت رسول ادھر سے خلافہ کا سلکستان چلا ادھر سے امام کا کرنا ہر دور کے خلیفہ نے چاہا کہ اس دور کے امام اس کی حکومت کو تصمیم کرنی لیکن کسی دور کے امام میں کسی دور کے خلیفہ کی حکومت اور حاکمیت کو تصمیم نہیں یہ ہے سبلہ اس وقت کھول گیا گیا جب ایک خلیفہ نے ایک امام سے پیعت مان بندوں کے برائے نے اللہ کے برائے سے پیعت ہے یہ بایت کس نے مان گی ملون یزید کس نے مان گی حسین بن علی جب حسین سے پوچھا گیا بھی یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں تو حسین نے ایک زمان یہ نہیں کہا کہ اسے کہہ دے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا اسے کہہ دے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا حسین نے اتنا تاریخ ساتھ جو اللہ کا جس نے قیامت تک جو لوگوں میں ذہنوں سے اُنچند کر دی حسین نے کہا اسے کہہ دے مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں حسین نے یہ نہیں کہا اگر حسین کہتے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا تو آس دورہ کہہ دیتا صرف حسین نے نہیں کی تھی حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کروں گا اس کا مطلب ہے حسین بھی اکیے لے دیں حسین جیسے بھی کوئی آگا شزید بھی اکیے لانے شزید جیسے بھی کوئی آگا اس دور کے خلیفہ نے اس دور کے ایمان سے پیعت مانگے اور حسین ابن علی نے انکار کیا یہ بڑا طریق ساتھ انکار تھا جو حسین ابن علی نے کیا حسین انکار کر کے مکہ پہنچ گئے مکہ جو حسین نے قیام کیا اور این حج کے موقع پہ حسین نے حاج کو عمرے میں بدل دی بس میں نے حسین کا یہ راز پڑھنا وہاں کو صلاح ہوا اکثر یہاں پہ آگے شیعہ لوگ کہہ لیتے ہیں حسین احرام توڑ دیئے میں معذر کے ساتھ کہوں گا یہ لفظ حسین کے شاید شام ہے احرام توڑنا ایک کبھی ترین حامل ہے حسین علیہ السلام نے احرام نہیں توڑے حاج کو عمرے میں بدل دیئے اور اللہ نے حجت کو یہ طاقت دی ہے وہ جب چاہے کسی واجت کو روک شکتی اگر اس جب نے تمہیں دنگے سمجھ جاتے ہیں یہ بھی حسین کا ایک پیان حجت کے پاس یہ طاقت ہے وہ جب چاہے کسی بھی عبادت کو روک شکتی ہے اس کی ہزاروں مثالے میں دے سکتا ہو سنی کتابوں میں سانے کی ہے جب رسول نے نماز پڑھتے ہوئے عبداللہ اگنی آگئی کے بناہے تھا وہ نماز کا دنگر کہہ رسول کے پاس آیا رسول نے کہا میری پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا اس کے یہاں سکتا نماز پڑھا تھا جب اے شرم نے گئی تجھے سکھائی کس نے تھی تجھے باتائی کس نے تھی تجھے حقیقتہ نماز پڑھا رہی تھی اس کے یہاں سکتا کیا کرنا چاہتے تھا جب اے ہجر جب بھی بلائے جس بھی ہاں دے گئی اسی ہاں نے آگانا چاہتے اس کے اگلی بھی ساتھ دے دیتا ہوں حضر کے اب ایسے کرنے چاہتے سفینے علی کلس کرتے تھے ادھر سے نماز کا بکتہ ہوا ہمیں اسے کرنے کا میں نوک کرسکا مجھے وزو پڑھا ہمیں اس کے نوکر نے وزو پڑھا ہے مسلمہ ابادت مکسایا وہ جب چلت کا طور مچ گیا ہمیں اسے کر چلتی کل بھیڑے پسید ہیں پہنچے میری تروارتے نوکر نے کہا مسلمہ بھی چکا ہے مجھے کر چکا ہے نماز نے مرتبہ ہمیں اسے کر شرم نے گئی میں نماز کیسے پڑھوں نماز میں چند کے لئے جا رہی ہے میں آئیے سوچے سیدھا رہو اس کا مطلب ہے عبادت پر تک عبادت ہے جب تک حجمی آباد اس میں میں ایک پیارے حسین علی بڑھنے لگا ہوں حسین مکہ سے کہہ کیوں جائے حسین نے حج کو عمرے میں بدل دی یہاں پہ لوگ کہتے ہیں حسین نے حج نہیں پڑھا میں دو عدموں کے درمیان پورا مجموعہ چک ہو جائے میں باردر کی بارگاہ میں دعا لیتے کے لئے جملہ پڑھے لگاؤں لوگ کہتے ہیں حسین نے حج نہیں پڑھا اس سال آجیوں کا حج ہوا ہی نہیں تھے نہیں پہلے سیدھے تو آج پر تائید کرنا اگر ابھی نہیں کسی کے شک ہے جس عبادت کے ساتھ اس کے تعمل اچھے ہے اس سے وہاں مجھے پڑھا کی حاشیت نہیں کرے کہ چین آج میں حسین کا چھوڑ گیا کہ ان کا آج ہو گیا تھا کہ ان کی رازے ہو گئی تھی کہ ان کا تناہ ہو گیا تھا کہیں کہ یہ نہیں ہوا تھا کہ میرا سمار ہے کیوں نہیں ہوا تھا جب کہ کابا بھی تھا سلسان مرمہ کے چکر بھی داتے تھے تواب بھی کیا تھا آبے زمزم بھی دیا تھا چہر پہ داری بھی تھی وقت بھی اگرام بھی تھا تو آج کیوں نہیں تھا کہتے ہی سریعہ نہیں تھا کہ اس آج میں حسین نہیں تھا اس آج میں حسین نہیں تھا اس آج میں حسین نہیں تھا آمے چھوڑ گیا کہاں چھوڑ گیا کہاں چھوڑ گیا چسی پاہ سے پیٹا بھی کر جائے اللہ فوتا بھی دے گھتا کہ چسی پاہ بھی کر جائے لہے چھوڑ گیا پھر آج میں حسین نہیں تھا اس لیے کہ وہ نے حسین ابن علی کو جائے حسین ابن علی نے کہا چاہو میرے بغیر حج پڑھ کے دیکھیں حسین کے پیچھے لوگ دوڑے ہیں تواف کرتے ہوئے لوگ نکل کے آکے کہتے چھمزک نے حسول ہم تو آکے پیچھے حج پر نہیں آئے تھے اور آپ جا رہے ہیں حسین جلال نے آکے کہا بائیت یزید کی حج میرے پیچھے چاہو تمہیں چھوڑا پہے تو میرے بغیر انہا تو راضی کرنے دیکھو ہراری بنورخ نے لکھا کہ وہ جو ہوا ہی نہیں حسین ابن علی جائے اور حسین جاتے جاتے عباس سے کہا ذرا ان کو بتا کہ ہم کون ہیں بندے کہتے ہیں کرملا میں عباس لڑے نہیں تھے عباس مکہ میں لگ چکے تھے عباس مکہ بغیر تروار کے لڑے تھے مولا عباس نے خطبہ دیا تو یہاں نے ایک آبا کی چھتے جائے جس میں یزیدیت کی تتیاں ہوا اب ذہن میں لقشہ بناؤ تو جو ہی عباس کے نوک کرنے کعبہ حاجی طواب حاجی طواب کر رہے تھے یہ عباس کعبہ کی چھت پہ آگے اب حاجی طواب کر رہے اور عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے حسین دور بیٹھے ہوئے عباس کو دیکھ رہے اب ذہن میں تصمیر بنو حاجی کعبہ کو دیکھ رہے تھے کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا عباس حسین کو دیکھ رہا تھا اگلی خطر ایک مندہ داتے جس کی جہاں حبادت ہو رہی تھی وہ کر رہا تھا حسین ابن علی نے آن کا اشارہ کیا حسین کہ آن کا اشارہ کرنا تھا عباس ابن علی نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خود بچ ہو گیا عباس کی عباس کی عباس کیا عباس قدو میں ابھی جو عازی جو نہ کھڑے جو جہے کہ چھتوں کو ہی عباس کھانا ہے وہ پنٹ جھوف کے زندان غازی کو خیرات پیش کرنا عباس نے کعبہ کی چھت پہ پہے ہو کر دینی جانے کیے عباس قدعی فصلہ کی جس نے اس پہر کو اس کے پہر پہ کے کھڑے کی نمازای جادی ملوہ کے حاضر میں نے کھٹا تھے حق اللہ النزیر سبرا سا آزبیت پہ قدم عبید قریف صلی اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدمے کی وجہ سعیزہ دی پورا مسئلہ اتنا پھول بھی اٹھے تو شکر کا قیمت بھی بری ہے جو حاضر قابے کی صدبے کہہ دیا اب حاضر چلال میں آتے گا ہم نے کھٹا بیٹا ہم سے عصبہ کی حضر اسلام یہ کار تھا اسے کیلئے حضر کیا ہے یہ سجدہ ہیٹوں کا مکان تھا اسے سجدہ ہماری وجہ سے کہاں پہ وہ سجدہ امارت کی وجہ سے نہیں ہو رہا اس کے پڑی پڑی امارتیں دنیا پہ جمل اب آس رماتے ہیں اسے سجدہ ہوا ہے ہماری وجہ سے اب میری مجبوری ہے کہ میں آباس کا خطبہ پڑھوں تو اس میں میں اپنا لفظ ایک بھی نہیں ڈال سکتا کسی شاعر کا کلام پڑھتا کسی مولنے کی بات پڑھتا اس میں جملہ ڈال سکتا یہاں خطابت رک جاتی ہے کیونکہ نحجر بلانا کا بیتا مور رہا میں صحیح عباس کا تیسرا خطبے کی سطر پڑھنے لگاؤں یہ خطبے کی سطر عباس مولا کے خطبے میں نہ لکھی ہو تیری مرضی کے جگہ پہ آکے میں اپنی گردل کٹوانے کے لئے تیار ہو اور جو بندہ مند بھی غازی سے مانگے اولاد بھی غازی سے مانگے پھر جملے لوگو آتنا اٹھا سنگا جو مجھے لکھو گا عباس نے کہا کہ الحمدللہ اللہ اللہ چھڑا فاہتے لیکھ دو میں ابیمن کار بیتر امسی آزمہ کی بلکر تیفو سببہ کی جسے اس کے بابا کے قطبے کی بلکر چاہیت سب دی یہ صرف گھر تھا اس نے کی بلکرہ نے کیا ہے یہ کہیں کہ عباس نے اپنا ساری اسمین میں چھو گیا عباس نے امریق پہ ہوئے حاجی دیکھے عباس نے امریق پہ ہوئے حاجی دیکھے عباس نے طرح پہ ہوئے حاجی دیکھے عباس نے حاجیوں کو دیکھا یہ مل کافرہ تو مل فاجہ اوہ کافرہ عباس نے اوہ کافرہ ہم حاجی سے پوچھو گانا تو تیرے کافر کہ رہا ہے ان کے پکرد میں اکرام ہے یہ اللہ کے خلقہ کلاس کرنے ہے اور تم نے اسے کافر کے دیا ہے عباس نے تاہبے کی ساتھ میں کھرے تاہب کر دیا جن کے مزر سے سیاد کل جائے وہ کافرہ نکافرہ ہم Lit Sans 중국 نصر اللہ اللہ لا ڈہائی ڈہم 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 اللہ محمد صلی اللہ محمد اے کافروں فاجی رو ان کے بدل پہ احران ہیں ملہ پہ کر اللہ ہمارے میں کہہ رہے ہیں کافر وہ نہیں ہوتا جسے ماروی دیوار بے کافر لکھے کافر وہ ہوتا ہے جسے غازی کافر نے کافر کہتا چلا جائے اے کافروں فاجی رو جو نے ہوتا ہے یا تمہارا پہ سکر بھی ہو جانا ملون ہے غازی تو نے شادی جنگی اسی غیر کا مرکار نہ کھلے دے اکلا چنگوں نے اب باستہر کوukہ رکھیا تھا جس جنگے نے مجھے آپ کی طرح چاہیے اچھے گناہ پہتا ہے اے کافرہ دیوار بے کچھ بے گا اے کافروں فاجی رو اے کافر کوئی گا ترمولہ طریقہ تم کیا سنسے پہ تم نے حسین کو عقص بہتے چلے دا اگر وہ چاہے کعبہ ہوئے کے حسین کو کبھنے لیا کعبہ ہوئے کے حسین کو کبھنے لیا جائے اب آشان اتنا دیکھنا تھا کہ کعبہ کی تیوارے میں ہلنا شروع کیا اب سینے ہلتا ہوا کعبہ نے کعبہ حسین تیز کبھنوں سے چلے حسین کعبہ بھی ہاتھ راتے گا رکھے تجھے بچانے تو نہیں جا رہا تجھے بچانے تو نہیں جا رہا کعبہ کی آنازل مولا اب آشان کو ریکھ لے اگر یہ بولتا رہا دیوار دھاری تھی یہ چاہے دیوارے دوشی آزا اوپا کو ناز ہے جس پر اوپا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں ارے لگے جو ثانی ہے حیدر اسے عباس کہتے ہیں ارے علمزارے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں کب حیدر اللہ مکارے کا پانی پر اسے عباس کہتے ہیں مارے حیدری اگر وہ چاہے کعبہ اوڑ کے حسین کے قدموں میں میں ختم پارنوں اللہ مکارے کا صحفی اوڑ کا اللہ خود رہا جمعہ آباز کہتے ہیں ہمارے ہلا بھی نہ ہوتا مشیعتِ حسین نہ ہوتی اس لحظوں پہ ایسے چھپڑتا جیسے بات چڑھیوں کے وال پہ چھپڑتا لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین مظلومیت کے ساتھ کعبہ سے چلے گئے حسین ہوتے ہوئے کعبہ سے چلے گئے حسین وہ لوگوں نے حاج نہیں پڑھنے دیا کس کی جررت تھی کہ حسین چاہے اور وہ حسین کی چاہت کو بنا مجھے نہیں پاتا جمعہ جمعہ پڑھنے لگا یہ جمعہ کی صحیح سے پہ اثر کرے گا اتنا بڑا جگر چاہیے ہی جمعہ پڑھنے کے لگا پڑھنے لگا حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑھے نہیں 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 ابھیجے کوئی فیسر بندے میں سمجھ لگی ہے اتھانے فیسر کو بھی چھپڑے حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے کربلا چلے گئے اب مکہ بڑھن میں گیا روح کر بڑھا جانیدے ہیں ابھر روح پڑھ گئے میں ہوتی تو کربلا کی سماری سماکر آجاہے 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 آجاہاں 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 اکر وہاں صرف بڑھن ہے روح کر گیا لوگ بڑھن چھپنے جارے ہیں سائے روح چھپنے جارے ہیں کسی ایک حدیث سے نکال دو کہ اللہ نے کہا حج کرنے آو گا تو تمہارے ساتھ خدا نے کہا وہاں میرا کھار ہے میرے اللہ تو کہاں اگر اللہ کا پتہ گونڈ رہا ہے تو پھر پہنچا میں دیتا ہوں قسمت تیری اپنی ہے حسین کی ذریعہ سلام لکھا ہوا ہے مرزار الحسین فقدزار اللہ جس نے حسین کی ضرورت کی حسین کی نہیں اس نے اندر کی ضرورت حسین مکہ سے مجبور ہو کے نہیں نکلے حسین لسٹر بنایا حسین مدینہ سے رسول لے کے چلا حسین مکہ سے توحید لے کے چلا مدینہ سے رسالت چل پڑی مکہ سے توحید حسین کے ساتھ چلا یہ حسین کا نشکل تھا حسین کی خموشی کو یہ نہ سمجھو اگر ایک بندہ بھی اردو بدب سمجھتا ہو تو اس کے لئے وہ جملہ کہنے لگا ہوں کربلا ریکستان نے کربلاکار خانہ ہے اس جملے کو پورے بہترم میں یہ میری تین سطریں نہ بھولنا یہ پہلی بار اس نوکر نے ممبر سے پڑی ہے کربلا ریکستان نے کربلاکار خانہ ہے اگلی سطر کیمت دینا مجھے حسین انسان سازکاری کرے حسین انسان سازکاری کرے اس سے تیسری سطح اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا تھا حسین ایسا عظیم کاریکر ہے اس کے پاس ایک ایسا سانچا ہے وہ انسان ڈالتا ہے علیہ السلام نکالتا ہے بے اللہ کے حسین ایسا عظیم کاریکر ہے یہ سانچا صرف حسین کے پاس یہ سانچا کسی نبی کے پاس بھی صرف حسین کی پاس اس کے پاس ایک ایسا سانچا ہے یہ انسان ڈالتا ہے علیہ السلام اس کا کوئی بھی نوکہ رضی اللہ نہیں اس کا ایک رات پہلے آنے والا بھی علیہ السلام آپ نے علیہ السلام کو سمجھ رہی نہیں ہے علیہ السلام کو چھوٹا ٹائٹل ہے جنہیں اللہ سلام کرے انہوں نے بجھے چراغ میں سورج برکھا ہے انہوں نے کردنوں کے ساتھ تنواروں کی تھارے کاٹی گئے انہوں نے سینوں کے ساتھ نیزوں کی انہیاں تیڑی کی یہ کون لوگ تھے جو حسین کلش کرتے ہیں ایک ساتھ میں اور پڑھوں یہ تو بالکل فضائل کی ساتھ تھا ہم میں ایک وائز کے لیے ایک ساتھ پڑھوں لتاکہ ایک نصیحت ہوتا ہے ہم جنابے مسلم من عقیل کی شہابت پر ہوتے ہیں لیکن ہم اسباب تلاش نہیں کرتے کہ آخر وہ وجہ گیا تھی جس وجہ سے حسین کا صفیر مانا ہے میں مسائل نہیں ابھی شروع کر رہا محرکہ کوفہ آنے سے گلتی کیا ہوئی اگر کوئی ایک مجلس پڑھی جائے تو یقیناً میرا جی چاہتا ہے کہ میں مجلس اس قوم کو سناوں جس میں یہ الزام لگے جو ہم میں لگا ہوا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے علی کے شیعہ تھے اس الزام کو ختم کیا جائے کوفہ شیعوں کی بس بھی نہیں تھی کوفہ کو عباد کیا گیا تھا دوسری خلافت کے دور میں اور جگہ جگہ سے دشمنانہ نے آل محمد کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا تھا کہ تم علی کے دوست کے روح پہ رہنا لیکن علی سے دوست نہیں کرتا یعنی کہ کوفہ اتنی سخت زمین تھی کہ علی کو مدینہ چھوڑ کے اپنا تخت کوفہ لانا دی آپ کے سمجھئے طرح ایک میلز پوری ہو دس بیس منٹ نہیں ساٹھ منٹ ہو تو پھر پڑھا جائے کہ کوفہ کی عبادی کتنی تھی یہ لوگ کون کون سے تھے کن کن قبیلوں کے تھے کیسے عباد ہوئے تھے اتنا خطرناک شہر تھا کہ علی مدینہ چھوڑ کے اپنے دورے کا حکومت میں یہاں اور پھر حصے زیادہ اس کے خطرناک ہونے کی علامت یہ ہے کہ امیر المومنین کوفے میں قتل ہوتے ہیں اور کوفہ خانوش ہے یہ وہ چھوڑی بات ہوں کہ اس دور کا مسلمانوں کا خلیفہ اور نبی کا حائل اس شہر میں قتل ہو جاتا ہے ایک قرائے کے قاتل کے ہاتھوں خموشی نہیں کوفہ والوں نے حسین ابن علی کو بھولا لیا تھا حسین مدینہ سے کوفہ کی طرح چھوڑ رہے تھے لیکن کوفہ کے لوگ حسین کی دوسرت کے لیے تیار نہ ہوئے انہوں نے حسین کو بھولایا سے ہی مدد کے لیے دیا ہمیں آج کے دور میں اس دور سے کردار کو اپلائی کر کے دیکھنا ہے کہ آج وہ کردار کہاں ہے آج بھی جو اس دور کے حسین کو بھولا رہا ہے اور حسرت کے لیے تیار نہیں ہے تو یقیناً اس میں کوفہ والا کردار مجھے دوسر مقرم یعنی کہ اس دور کے لوگوں نے اس دور کی حجت کو بھولا لیا لیکن جب حجت قریب پہنچ گئی تو وہ نسرت کے لیے ہم آدام ہوگا ہے یہی کام ہوگا کہ جب وقت کا امام آ جائے گا تو العجل کہنے والوں میں بھی کوئی نسرت کے لیے تیار نہیں اب یہاں ایک فرسکون محول مجھے بھی گزا رہے ہیں نا تو ہم ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں آج کوئی بن زیاد مقبے میں سلط ہو جائے تو پھر یہ ہے شیعت کی آدام میں بات سمجھ بھی بات یہ بات یقیناً آپ کو خموش کرے کر کوئی خطیم نہیں چاہتا کہ میں اپنی مجلس دعویٰ سے نکال کے خموشی پہ لے کے آؤں لیکن میں اس لیے اس کو لے کے جا رہا ہوں کہ اس طور میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں کوفے والا کردار نظر آگا سفیرِ حسین کوفے پہنچ گئے وہ حسین کی بیعت مانگ رہے اور پورا کوفہ ان کی ہاں بیعت نہیں کرتے فرمائے نسلت کرنے والے اسے مولا لاکھوں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں فرمائے منتظر ہیں ناصر نہیں انتظار کر رہے ہیں امادہ نسلت نہیں نہ مولا ایسے جو نہ کیجئے دل رات آپ کے ظہر کی دعائیں مانتے امام نے کون مانتے سارے مانتے امام نے جو جو زیادہ مانتے انہوں نے کہا میں تیرے گھر میں رہ اس اعلان کر دیا جو ایمان کا ظہور چاہتا وہ میرے کھر کے امام نے اپنے شیعہ سے کہا ایک بھیر چھن پھر جا کے زبہ کر اور کھون پر نالے سے پھر پھر اب ایک شخص اندر گیا تھا اور اوپر سے ایک جان برکر لہو پر نالے سے گیا جو باہر پڑے تھے انہوں نے سوچا کہ جو اندر گیا تھا امام پھر خون پر مالے سے پھر بڑی تعجل کی بات ہے اور یہ حقیقت کتاب لکھی ہے کہ چار لوگ اندر آنے کے بعد جب وہ پانچ میں کو بلانے کے لئے گیا تو باہر بازار کھانی تھے اس نے امام سے آکے کہا مولا لوگ تو چلے گئے امام نے اب بتا ناصرین کہا اس کا بولا آپ کو کیسے چاہیے امام نے کہا تو چاہتا کہ میں سہور کر تو اپنا بتا تو چاہتا مولا میں تو چاہتا ہوں امام نے چل پھر چھت پھر گیا گلی پھر اندر آیا پھر سہن پھر چھت پھر پھر چوتی دفعہ جان نے امام نے کلائی پھر کہ تجھے میں نے ایک بار کھا ہے بار بار کیوں جا رہا ہے کہ یہ تو نہیں بتایا کہ موں کے پھر گرنا میں تو اس لیے بار بار جا رہا ہوں کہ اللہ جان میرا مولا موسیقی چاہتا کیا ہے امام احمد تجھ جیسے اور ہو جائیں ہم امام کو بلاتے ہیں لیکن اپنے لیے پورے کوفے نے بے وفائی کی آئس آرہ زمانہ ان پر لانت کر کوفے میں ایک عورت تھی جس نے مسلم کے لیے کھر کا درواز چند گھنٹے دن آپ مسلم اس کے لیکن خجل کا سار دینے کی وجہ سے سفیر کا سار دینے کی اتنی موت ابر ہوئی کہ جہاں مسلم کی شہادت پڑی جاتی جناب مسلم جب کوفہ پہنچ جتے تو جناب مسلم جس نے سب سے پہلے بھی زبانی کی تھی اس کا نام ہانی بن گروہ آج بھی کوفے جا کے دیکھو مسلم کے پہلو میں شکر بست یہ ہانی بن گروہ وہ تھا یہ کوفے کا قبیل تلین آدمی تھا قبیلوں والا آدمی تھا بارہ ہزار بندہ اس کے ساتھ چلیئے اس میں مسلم کی میذبانی کی ہے غدار نے آنی کا ابن زیاد مغربین پڑھ کے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں جائے تنہا مسلم کوفے کی گریم اتنی خاموشی ہو گئی کوفے میں کہ لوگوں نے اپنے کھر کے اندر پڑے ہوئے چراغ بھی اچھا دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چراغ کی روشنی دیکھ کے مسلم ہمارے کھر کے دروازہ جب گھروں کے چراغ بھی گز میں حسین کا صفیر کوفے کی گریوں میں بالکل تنہا مسلم نے جاتے جاتے بالکل ایک گلی میں داخل بھائی باج بلہ احترام تشریف لی آئے مجھے صرف اسباب بیان کرنے تھے جنابہ مسلم کی شہادت کی اسباب کیا تھے بس ایک سطر اور مغرب مسلم مسلم ایک ایسے گلی میں داخل ہوئے گلی خموش تھی مسلم نے دیوار کی ٹیگ لگ دیوار کی ٹیگ لگ جناب مسلم نے بلا تشبیح قبضہ تلوار پر بی بسی کی تصویر بن یہ مسلم بیٹھے تھے یا کھر کا درواز ایک نحیف سی بڑھیا کی آواز آئی من انت کون ہے تو مسلم کی دھیم لہجے میں آواز آئی انا غریب الوطن میں مسافر بڑھیا دیکھے کہ مسافر تجھے نہیں پتہ کوفے کے حالات بدل گئے نیا گورنر آگیا اس کے سپاہی کتوں کی طرح بسہین کے سفیر کو ڈھوٹ رہے کت فاہ آمن کی جگہ نہیں مسافر تو یہاں کیوں آگیا جا اپنے گھر چلا جا مسلم ٹھن بھی آہ پر کہتے جس کا گھر ہی کوئی نہ ہو ہے کہہ لگی پھر مسجد میں چلا جا مسلم رو کے کہتے وہاں رہنے کوئی نہ دے کہتے جہاں بھی جانا ہے جہاں میرا دروازہ چھوڑ مسلم اٹھے ترواز نیام میں ڈالی جناب مسلم چلنے لگے پیچھے سے حوالت دیکھ مسافر رک مسلم رکے رو کے کہہ لگی اللہ مسافر کی دعا چلدی کبھو کر دعا کر انہ مسلم ملے نا ملے جیسے میں جانتا وہ تیرے پورے دروازہ بکن درب کے کہنے لگی اقتار اس روا کون ہے فرمہ حالان حسن بن حقیب صفیر و حسین وہ جس کو ڈھون رہے ہیں وہ حسین کا صفیر مال پہلے تم معاف کر دے میرا لہجہ سکتا میری اتنی قسمت کے تقدیر چل کے میرے گھٹ بھی آگئے مولا عزت بخشے مجھے میز باننی کا موقع دے فرمائے نہیں میری مجھلہ سے تُو کسی مصیبت میں گرفت ہو دروازے پہ ہاشمی بیٹھا رہا اور میرا دروازہ بنگلہ مولا بی بی مجھ سے نراز ہو جائے تجھے اسی زہر کے زخنی پہنگل کا مصیبت میرے کھر مہمان بن جنوب مہمان بنے تفصیلات نے بتالی ایک کمرہ تاکہ بات اللہ یہ مصروف ہو گئے اس مومنہ کا ایک بیٹا ملون نام اس کا بلال تھا محمد بن اشحس کا غلام تھا محمد بن اشحس وہ ملون ہے جس نے دس محرم کو حسین کے پہنو میں نیزہ مل اس کمین نے جا کے محمد بن اشحس کو اطلاع دی کہ حسین کا صفیر ہمارے گھر ہے اس نے آتی رات کو ابن زیاد کو سوئی کو اٹھا یا ابن زیاد اٹھا اس نے تین سو دستہ مسلم کو لینے کے لئے دیچا اس مومنہ کی گلی میں جب کھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی مسلم مسلم عبادت میں تھے مسلم نے مسلم کے نیچے ترواہ کہنے نار آئے تکبیر کہتے مسلم سکھ میں آئے سامنے آکے ہاتھ مان کہتے تجھے زیادہ کے مستہ باہر نہ جانا لشکر زیادہ ہے مسلم آجائے میرے ہوتے ہوئے بیٹ تیرے سہی میں آجائے مسلم سے روکے دھوسا مولا تو انہیں گوزے میں بھونڈا کے تنس دوائی لگانے تھی شام گریم شمر دورے میں بیٹھ کے زیادہ کے خیمے میں کھر ہوگے تو انہیں سیانی کی بیٹی اور انہیں سیانی کی برادر کا ہوگا تفصیل لیکن مادر چاہوں گا تفصیل بیان کروں گا تو 35 سے 40 منر چاہیے اتنا بھردور حملہ کی ہے مسلم نے کہ تین سو میں سے دو سو سار سو جدا گئے کوفہ کی گلیوں میں لہو سو بھر گئے لہسو کے دیر لگ گئے تاکی فوج کوفہ کے دروازے سے جانے لے اکیلا علی کشیر تلوار نکال کے کوفہ کی گلیوں میں دھار مار مار کے کہہ رہا تھا اور تم نے ہمیں غریب سمجھا رہے تم نے ہمیں مظلوم سمجھا تم نے حسین کو بلا کہ حسین کی میں توڑی ہوئی مسلم کے دار سے دستہ پھر اس نے دو سو تونے کوفے کسی بنی بکار کو گرفتار کرنے نہیں بیٹھا یہ حاشمی ہے یہ عقیل کا بیٹا ہے اس ملاؤ نے کہا پھر تجھے کس نے کہا ہے کہ حاشمی تلواروں سے گرفتار ہوتے ہیں انہوں نے ایک گلی میں کھوہ کھوڑنا شروع کیا اس گوہ کو خس خشاک سے بھر دیا گلیوں میں مسلم کو کھیرے دے دیا اگر تم ذہن میں لقشہ بنا کے ماطل کر شکو مجھے غازی کی علم کی قسم ہے کوفے نے حالت کیا تھی اکیلا مسلم کوفے کی گلیوں میں لڑ رہا تھا کوئی دائیں سے ہلا کر رہا تھا کوئی بائیں سے ہلا کر رہ تھا کوفے کی گمینی موت کرم پانی مسلم دیں رہی تھا جس کے ہاتھ میں پتر تھا میں پتر دیں رہا تھا مسلم کو جب شخم آتا مسلم لہو صاف کر گئے آج میرا ناظری ہوتا آج میرا کامر بلتا آج میرا کامر سب پیسے پاؤں کے ساتھ رسی اور مسلم گڑے میں گر گئے مسلم کا کوئے میں کہ نہ تھا انہوں نے لمبے نیزوں کے ساتھ مسلم آج میرا جناب مسلم کو جب گردے سے باہر نکالا اب رو کٹا ہوا ہوت کٹا دلدانے مبارک سختی ہوگئے چیمنا لہو سے پھرا ہوا انہوں نے ہاتھوں میں رسیاں پہنے پاؤں میں بیڑیاں پہنے یہ مسلم کو گرفتار کر کے دیکھ جا مسلم دربار میں آئے یہ ملاؤ ان طاق میں بہت تھا اسے کہ تو نے مجھے امیر کہ سلام کیوں نہیں کیا مسلم کے ماضی مالی امیر سوائے حسین میں کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کہ میں غلط مڑھ مجھے غازی معاف نہ کرے یہ کتہ تک سے نیجے اترا اس نے زخمی مسلم کے چہرے پہ تماشا لگنا تھا حسین کا گھوڑا بہی پھر روگ گیا حسین کی آواز آئیہ پاس دعا کر میرے حسین کو خیر ادھر سے حسین کا کافہ لگ کیا مسلم کو دار اللہ اللہ کی چھ ملے گئے مسلم کوئی مسیح کر آیا میں نے کوف میں ایک شخص کا قرض دینا میری دلوار بیش کے اس کا قرض آیا دوسری مسیح مسیح کوئی سکی تو مجھے پانی مانگا کیوں میں بجھر مانگا یہ پیار لے پانی دیکھ گیا آلم بھائی مسلم کا خود لہو سے پڑا تھا مسلم نے اپنے موں کا کون اس پانی پڑا گئے جب پانی مسلم کے لہو سے تر گیا مسلم نے ایک بار اپنے لہو کو دیکھا مسلم میں وہی پانی کا پیالہ کوفے کی پار والی دیوار میں مارا کریم کھڑا سی پانی دیکھ مجھے مسلم کے نبو کی خسرو آ رہی ہے سجاہ کی عواز میں سامر دیوار پہ مسلم کے خون کے چیتے مسلم کے خون در آمان تھا یا کرنم ایک عواز السلام علی قیب رسول اللہ بہم کی رہی سلام ہو بیمی جینب عواز سجاہ کے عواز کرسی عواز یا نظر عواز بیمی مسلم کے سرد پہ رہا ہے بیمی نے مسلم کے سرد دیتھا لاہور لانی بیمی رو دی بیمی مجھے اجازت دے میں مسلم سے باگ کرلو بیمی اجازت دی رکی مسلم کے سرد جی آئی ریک چاہتر جر گیر آئی کرنے آئی کون دی شکر آئی بسی ایک سوان پوشنے آئی خو تی شاہت میرے پی جی آئی پی محمد کبتا ہو خریب آئی کبتا ہو میری جو ریک آئی سرد